دیکھئے تعلیم جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ماں باپ تو عالبین جو ہیں کچھ کانٹریبیوب ضرور کریں اور باقی یہ ہے کہ منافع بنانے کے لیے تعلیم کا نظام یا تعلیمی اداریہ نہیں چلانے چاہیے اور ابھی تک جو ایڈوکیشن ٹرسٹ انہوں نے قائم کیا انیس سو پچاس میں اور میرے ماموں جو تھے وہ وقیل تھے انہوں نے اس کے تاغذات ڈراب کیے تو اس میں ایڈوکیشن ٹرسٹ جو بنایا وہ نون پروفیٹ ہی تھا وہ غیر منافع بخش ٹرسٹ تھا اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے شاید چند 20-40 وقف جو اس وقت ریجسٹر کیے ہوں گے پورے پاکستان میں اس میں سے یہ ایک نامبر ایڈوکیشن ٹرسٹ جانا چاہیے لیگل ٹرم میں سے کہتے ہیں نوٹ فر پروفیٹ نوٹ فر پروفیٹ سر جی نوٹ فر پروفیٹ سو ان نائنٹین فیفٹی ایڈوکیشن ٹرسٹ وز اسٹیبلش اور یہ ان کی جو ویجن تھی ان کا جو خیال تھا ان کا جو خواب تھا کہ یہ ایک سکول سے زیادہ بچے آ سکتے ہیں تو انہوں نے دوسری جگہ جا کے کوئی کرایا وغیرہ دیکھ اور یہ بھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کہتی نہیں تھی ہمارے بس کچھ خاص پیسے ہوتے نہیں تھے کیونکہ میرے والد صاحب بھی بہت ہی ایک سادے سے گھر آنے کا تعلق تھا اور امی بھی گورنمنٹ سرونٹ کی بیوی تھی تو بڑی سادگی کی زندگی تھی اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنی جا کے کوئی ایک دو چوڑیاں سے بیچیں جو شادی کی تھی اور جا کے کرایا دے دیا پہلے ایک مکان کا ایک جگہ کا جہاں پر وہ یہ سکول وہاں پہ پہ شفٹ ہو گیا تو آہستہ آہستہ یہ سکول بھرتا گیا اور پھر اور بھی لوگ شامل ہو گئے ٹرسٹ میں بھی میمبرز بنیں اور اس سکول کی اپنی ایک ہسٹری ایک کہانی ہے اس کے لیے تو میرے خامشہ دور بقت لگے گا لیکن بہرحال آج پچھتر سال کے بعد کراچی میں پانچ بڑے بڑے کیمپسز ہیں ایڈوکیشن ٹرسٹ ناسٹر سکول کے کیونکہ بعد میں بارڈ نے نام تببیل کر کے فروبرز کے بعد یہ کوئی اب تو چالیس سال ہو چکے ہیں ناسٹر سکول کے نام پر کر دیا امی کے نام پر کر دیا موسیقی